اب ذرا اسے غور سے دیکھئے سبجیک پچھلے دو سال سے اسی کنڈیشن میں نہ ظلم کو دیکھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے نہ محسوس کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ٹوئیٹ کرنا چاہتا ہے ہاں لیکن اگر کسی عام آدمی سے ہلکی پھلکی بتہذیلی بھی ہو جائے تو اس کو ہماری ویلیوز یاد آ جاتی ہیں ہمارا کلچر یاد آ جاتا ہے نہ صرف یہ اس پر ٹوئیٹ کرتا ہے بلکہ پورے پورے ویلاغز بھی بنا دیتا ہے اسکیوز می ماسٹر جی کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بدتہذیبی پر تو آواز اٹھائے مگر ظلم پر آواز نہ اٹھائے ارے بھائی ریلیکس جذباتی کیوں ہو رہے ہیں اب میں آپ سب کو ایک ڈیمو دیتا ہوں یہ دیکھئے میرے سامنے ایک عام آدمی ہے لیکن سبجیک کے لیے میں اشرافیاں ہوں ایک معزز انسان تو اب میں آپ سب کے سامنے اور سبجیک کے سامنے اس عام آدمی کو ایک چپیڑ لگاتا ہوں تو دیکھا آپ میں سبجیک نے ہلنے تک کی زہمت گوارہ نہیں کیا نہ وہ سننا چاہتا ہے نہ وہ دیکھنا چاہتا ہے نہ وہ محسوس کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ٹوئیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اب اگر یہ عام شخص مجھ سے یعنی ایک معزز شخص سے بدتہذیبی کرے تو پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے چل بھئی بدتہذیبی کر یہ کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ کہ یہی ہماری تہذیب ہے کہ یہی ہمارا کلچر ہے کہ یہی ہماری تربیت ہے ابھی ٹوئیٹ کرتا ہوں السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم ٹو مائی ویلاغ آج بات کریں گے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بدتمیزی پر تو دیکھا آپ نے جب ایک عام شہری نے اشرافیہ کے ساتھ سنا بھی محسوس بھی کیا یہاں تک کہ اس پہ ٹوئیٹ بھی کیا اور ویلاغ بھی بنا ڈالا تو اس طرح کے questions آپ کے career میں بار بار آئیں گے کہ ایسے شخص کو جو نہ ظلم کو دیکھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے نہ محسوس کرنا چاہتا ہے نہ ہی اس پہ ٹوئیٹ کرنا چاہتا ہے کیا اس کو followers ملنے چاہیے کیا اس کو retweets ملنے چاہیے کیا اس کو youtube پر subscribe کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہلے اتنا competition ہے کہ journalist مردانہ کمزوریوں کی دوائیاں بنا رہے ہیں تو کیا ایسے شخص کو social media پر attention ملنی چاہیے جبکہ اس کے ٹھیک ہونے کی اب کوئی امید نہیں ہے تیری ایسی کی تیسی تو کون ہوتا ہے اس کے سبسکرائبر رکنے والا تجھے کیسے پتا ہے کہ امید نہیں ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ site بدل لے یہ کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ کہ یہی ہماری تہذیب ہے کہ یہی ہمارا کلچر ہے کہ یہی ہماری تربیت ہے ابھی ٹوئٹ کرتا ہوں